بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایران کس وقت روس کے ساتھ انتہائی گہرے ملٹری تعلقات بھی ہیں یہی وجہ کہ ایس فور ہنڈرڈ ایڈ فینس سسٹم کی ایران کو فرامی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے طرف سے اوفیشلی یہ کنفرم بھی کر دیا گیا ہے کہ رشنز سے خوئی سو تھرٹی فائیو ائر کرافٹ بھی ایران کی ائر فوس جلد حاصل کر رہی ہے اور چالیس سدد ایرانین پائلٹس ان ائر کرافٹ کی ٹریننگ کے لیے روس میں پہنچ بھی چکے ہیں اور اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آئندہ چند دنوں تک بڑی تعداد میں یہ ائر کرافٹ ایران کو فرام کر دیے جائیں گے یعنی دیکھا جائے تو تمام بگ ٹکٹ ویپنز اس وقت ایران روس سے ہی حاصل کر رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ روس امریکہ نیٹو اور امریکہ کے دوسرے اتحادیوں کا مخالف ملک ہے اور دنیا کی بہت ساری جگہوں پر روس ان ممالک کے ساتھ جنگی حالات میں بھی ہے نظر یہی وجہ کہ روس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف ایران کو مضبوط کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جا رہا ہے لیکن یہاں پر نیا موڑ اس وقت سامنے آیا کہ جب اس طرح کی خبریں سامنے آئیں کہ ایران کی طرف سے پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری حاصل کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی خبریں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ایران کی طرف سے پاکستان کو یہ ایرکرافٹ جل فرام کرنے کی ریکویسٹ بھی کی گئی ہے اور بڑی تعداد میں ان ایرکرافٹ کو ایران کو فرام کے جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن ناظرین اگر دیکھا جائے تو اوفیشلی ایران کی طرف سے اس طرح کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی نہ ہی پاکستان یا پھر چین کی طرف سے اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے اور خاص طور پر اس وقت جب ان ایرکرافٹ کی پروڈکشن پاکستان میں انتہائی سست ہے اور ابھی حالی میں آزربائیجان کو بھی ان ایرکرافٹ کی فرامی شروع کی گئی ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ بڑی تعداد میں ان ایرکرافٹ کو فوری طور پر ایران کو فرام کیا جا سکے گا ناظرین اگر ان تب چیزوں کو سچ مان بھی لیا جائے تو ایران کو ان ایرکرافٹ کی فرامی آئندہ ایک سے دو سال تک ممکن نہیں ہے جبکہ چند ماہ پہلے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ ایران چین سے جی ٹین سی ایرکرافٹ حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے جبکہ دوسرے بہت سارے معاملات کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے شاید یہ ایرکرافٹ ایران کو فرام نہ کیا جائے ایران کی ایر فوس کو فوری ایرکرافٹ کی دستیابی کے لیے دوسرے اور بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں ایران چین سے جی ٹین سی ایرکرافٹ بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے اور روس پہلے ہی ایران کی ایر فوس کو نئے اور جدید لڑا کا تیارے فرام کر رہا ہے اس لئے جیف سیونٹین تھنڈر ایرکرافٹ کے ایران کی ایر فوس میں شامل ہونے کی خبریں اس وقت تک حقیقت پر مبنی نہیں ہیں کیونکہ دونوں ممالک کی طرف سے کنفارمیشن نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی افیشر کی جانب سے اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے اس لئے ایران کو جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی فرامی کے جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ کیا سرائیوں پر ہی مبنی ہیں اور ناظرین اگر اوورال تمام صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ ممکن بھی نہیں کہ پاکستان کے طرف سے ایران کو جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری فرام کیے جائے ناظرین آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ پاکستان کی طرف سے ایران کو شاہین تھری مزائل فرام کیا جا رہا ہے ایسا مزائل ہے جس کو خاص طور اسرائیل کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مزائل کو پاکستان آرمی نے اسرائیل کے لیے تیار کیا ہے اس لئے جیسے ہی ایران کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے تو اس مزائل کو پاکستانیوں کی طرف سے یا پھر کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے جن کو ایران کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ مزائل پاکستان نے ایران کو فرام کر دیا ہے ناظرین کچھ عرب نیوز کی طرف سے بھی اس طرح کی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملی ہیں ناظرین ابھی مزائل کی بازگشت جاری تھی کہ ایران کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں کہ جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران کو ان ایرکرافٹ کی فرامی شروع کر دی گئی ہے اور یہ ڈلیوری بائی روڈ ہو رہی ہے اور ٹرکوں پر پاکستان کی طرف سے جیف سیونٹین تھنڈر ایران کو فرام کیے جا رہے ہیں اگرچہ ایسی ویڈیوز کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹرکوں پر کبر شدہ چیز کسی بھی طور پر جیف سیونٹین تھنڈر نہیں لگ رہی یا پھر یہ کسی بھی ایرکرافٹ کی طرح تو بالکل بھی نہیں ہے ناظرین ایسی خبریں سوچل میڈیا پر کافی زیادہ منظر عام پر ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے طرف سے ڈی اسیمبل کر کے یہ ایرکرافٹ ایران کو فرام کیے گئے ہیں ٹیکنیکی مدد پاکستان ایر فورس کی طرف سے فرام کی جا رہی ہے اور ان ایرکرافٹ کو ایران میں دوبارہ سے اسیمبل کر دیا جائے گا ناظرین کچھ خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ یہ جیف سیونٹین تھنڈر ایرکرافٹ نہیں ہے بلکہ یہ روس کی طرف سے فرام کیا جانے والا سو سیریز کا کوئی ایرکرافٹ ہو سکتا ہے لیکن روس کی طرف سے بھی اس خبر کو ابھی کنفرم نہیں کیا گیا پر جہاں تک بات پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر کی ہے تو اس حوالے سے مسئلہ بلکل شہین تھری میزائل والا ہی ہے ناظرین بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایرانی ایر فوس کو جیف سیونٹین تھنڈر پاکستان کی طرف سے چپکے سے فرام کر دیے جائیں اور ایران ان ایرکرافٹ کو لے کر اگلے دن اسرائیل پر حملہ بھی کر دے اور یہ سب کچھ بنا ٹریننگ کے ہی پاسیبل ہو جائے نہ ایرانی ایر فوس کے پائلٹس جیف سیونٹین تھنڈر کی کارکردین سے واقف ہیں نہ وہ اس ایرکرافٹ کو اڑانے کا تجربہ رکھتے ہیں نہ ان کو اتھیاروں سے متعلق کوئی تفصیلات معلوم ہیں اور پاکستان نے ایران کو یہ ایرکرافٹ فرام کر دیے اس لئے ناظرین یہی کہا جا سکتا ہے کہ گردش کرتی ہوئی تمام خبریں جھوٹی ہیں بشمول شاہین تری مزائل کو لے کر ان خبروں کو کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں ہے اور ٹرک پر لا دی ہوئی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ جانے کیا ہے کیونکہ یہ جیف سیونٹین تھنڈر تو نہیں ہے لیکن ناظرین ایک اور ڈیویلٹمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا لگ ضرور رہا ہے کہ اران واقعی جیف سیونٹین تھنڈر میں دلچسپی دکھا رہا ہے ہوا یہ ہے کہ ایران کے ہرفوس کے کمانڈر ان چیف برگیڈیز جنرل حامد وحیدی ہائی رینکنگ ملٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور نور خان ایر بیس پر پاکستانی اوفیسز کی جانب سے ان کا ایک بہت ہی اچھا ویلکم بھی ہوا ہے ریپورٹس کے مطابق ایرانین آرمی جنرل پاکستان کی انڈس شیلڈ ایکسرسائز اٹینڈ کرنے آئے ہیں جہاں وہ دوسرے تیاروں کے ساتھ پاکستان کے تھنڈر کے پرفارمنس بھی دیکھیں گے جس کے بعد ان کی ایک لمبی ملاقات پاکستان ایر فورس کے کمانڈر ایر چیف مارشل زہیر احمد بابر سے ہوگی اس کے علاوہ ان کی ملاقات پاکستان کے آرمی چیف سے بھی ہوگی جس میں پاکستان اور ایران کے درمیان بامی تعلقات اور دفاعی تعلقات پر ڈسکشن ہوگی ناظرین انڈس شیلڈ ایکسرسائز کے بارے میں بتا دے کہ یہ ایک اہم ایریل ایکسرسائز ہے جس میں پاکستان کے علاوہ کئی دوسر ممالک کی ائر فورسز حصہ لیتی ہیں تقریباً پندرہ ممالک کی ائر فورسز اس مشک میں حصہ لیتی ہیں جن میں ایران سعودی عرب اور ترکی بھی شامل ہیں جیف سیونٹین تھنڈر کی بات کی جائے تو ایران کو اس وقت واقعی ایک پرائم فائٹر جیٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ایران کی ائر فورس فلیٹ میں جتنے بیس ٹائم فائٹر جیٹس موجود ہیں وہ سبھی پرانے اسی کی دہائی کے فائٹر جیٹس ہیں اور یہ سبھی کومبیٹ ریڈی جیٹ نہیں ہیں جو کہ ایف فور فینٹم اور ایف فورٹین ٹوم گیٹ ہے نظر یہ اچھے جیٹ ہیں لیکن آج کے جدید فائٹر جیٹس کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ایران کو فائٹر جیٹس کی اس وقت کافی زیادہ ضرورت ہے ایران نے کہر تری ون تری کے نام سے بھی اپنا ایک فائٹر جیٹ پروگرام شروع کر رکھا ہے لیکن یہ بھی کنفرم نہیں کہ یہ کب آئے گا بلکہ یہ ایران نے مین فائٹر جیٹ کے طور پر پروگرام شروع کیا تھا اور دوزار تیرہ سے اس پر کام جاری تھا اور دوزار تیس میں آ کر ایران نے اعلان کیا کہ ہم اسے فائٹر جیٹ نہیں بلکہ انمینڈ ایریل ویکل میں کنورٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئے ایران نے دوزار تیس میں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ روس کے سو تھرٹی فائی فائٹر جیٹ خرید رہا ہے ڈیل ہو چکی ہے تاہم روس کی جانب سے اس ڈیل کی کنفرمیشن نہیں آئی اور ایک سال ہو چکا ہے نہ ایران کو سو تھرٹی فائف ملے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی خبر ہے ممکن ہے روس اور یکرین جنگ کی وجہ سے روس سو تھرٹی فائف ایران کو نہ دے پا رہا ہو کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے روس کئی ممالک سے اپنی کئی کمیٹمنٹ پوری نہیں کر پا رہا ورنہ ایران روس کا اس وقت ایک اچھا ساتھی بھی ہے جو یکرین جنگ میں روس کی مدد بھی کر رہا ہے ایران اگر روس کا سو تھرٹی فائف نہیں لے پاتا تو ایران کے پاس اپشن نہ ہونے کے برابر ہے بہت لیمٹیڈ اپشن مجود ہیں جن میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی ہے لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر ایران اس فائٹر جیٹ کو پاکستان سے خریدنا چاہتا ہے جو کہ ظاہر ایک بڑی تعداد میں ایران فائٹر جیٹس خریدے گا جو کہ پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ ایران کسی بھی قسم کی کسی ملک سے ملٹری ڈیل نہیں کر سکتا اور اگر کوئی ملک ایران سے ایسی کوئی ڈیل کرے گا تو اس پر بھی بہت ساری پابندیاں لگا دی جائیں گے ان سیکشنز کے چلتے پاکستان اور ایران کے کچھ بڑے پروجیکٹ سپینڈنگ ہیں اور انہی پابندیوں کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کئی خفیہ ڈیلز بھی ہوتی ہیں ناظرین آخر کار ایران ہم سایا ہے ہم چاہے نہ چاہے ایران سے مارا تعلق تو جڑا ہوا ہے لیکن ایک بات تو یاد رکھیں کہ پاکستان ایران کو اپنا ایڈوانس ٹرینر جیٹ مشاق بھی سیل کر چکا ہے جو کہ پچیس کی تعداد میں تھے تو ناظرین ہم نہیں جانتے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تو ناظرین ملتا ہے ایک نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ ارے اپنے ہوسٹ عامر سوہل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان